اور دیکھیں اس وقت وار زون سے بڑی خبار بلیک سی سے یوکرین پا روس کا ودھونسک حملہ روس نے یوکرینی ہتھیار ڈیپو کو نشانہ بنایا حملے میں یوکرینی ڈیپو میں آگ لگ گئی ہتھیار اور گولہ بارود خاک ہو گیا یہ تصویر آپ دیکھیں اور دوسری وار بریکنگ وار زون میں تینات روسی ٹینکوں پر یوکرین کا ڈرون اٹیک ہوا ہے یوکرین نے پانچ سے زیادہ روسی ٹینکوں پر کیا اٹیک تصویریں آپ کے سامنے یوکرینی ڈرون اٹیک کے بعد ٹینک کے اوڑے پر کھچے حملے میں کئی روسی سینک غیر ایک اور بڑی خبار وار زون سے روس کے سلویانسک میں تیل ریفائنری پر حملہ ہو گیا ڈرون اٹیک کے بعد ریفائنری کے ایک یونٹ میں آگ لگ گئی اگلی بڑی خبار ڈونیس سے ڈونیس میں یوکرینی سینکا ودھونسک حملہ روسی ٹینک اور آرمرڈ بیکل پر ڈرون اٹیک ہوا ہے ائرپون اسولٹ برگیٹ نے یہ گھاتک حملہ کیا اور دیکھیں کرس سے بڑی خبار کرس میں روسی بی ٹی آر ایٹی ٹو اے ٹینک پر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ڈرون اٹیک کے بعد روسی ٹینک میں زوردار دھماکہ روسی ٹینک میں سوار روسی جوان بھی گھائل اور اگلی بڑی خبار کرس سے ہی کرس میں روسی کمانڈ پوسٹ پر یوکرین کی شیلنگ یوکرین نے جی بی ٹھٹی نائن ائر بوم سے حملہ کیا یوکرینی بمباری میں کئی روسی پوسٹ تباہ یوکرین کو امریکہ نے دیئے ہیں جی بی ٹھٹی نائن ائر بوم اور دیکھیں خیرسون سے بڑی خبار خیرسون کے نوہا تاخوفکہ میں یوکرین کا ہوای حملہ یوکرین نے آسمان میں ہیمر بم سے حملہ کیا ہے یوکرینی حملے میں روسی سینک پوسٹ دھواں دھواں ہو گیا اگلی بڑی خبار میڈیلیسٹ کے فرنٹ سے حزباللہ کے گھر میں ازرائل کا حملہ نورٹ لیبنان میں آئی ڈی اف کا بہت بڑا حملہ ہوا ہے حملے میں حزباللہ کا ایمنیشن ڈیپو تباہ ہو گیا تصویریں دیکھئے حزباللہ کے سب سے سرکشک مانے جانے والے علاقے میں یہ بارودی تباہی مچا دی اسرائل نے اور دیکھیں میڈلیسٹ سے بڑی خبار جہاں گازہ میں حماس کے ٹھکانوں پر اٹیک کیا گیا حماس کے کمانڈ سینڈر کو نشانہ بنایا گیا یہ دیکھیں آپ تصویر چوبیس گھنٹے میں حماس کے تیس ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا اور تصویر فور بریکنگ اسرائلی حملوں سے نورٹ لیبنان میں دہشت رہائشی علاقوں کے بیچ آئی ڈی اف کا حملہ ہوا ہے رہائشی علاقوں میں حزباللہ کے ٹھکانوں پر حملے ہوئے لیبنان کے بیکا شہر میں رہائشی علاقوں کو کیسے بنایا گیا نشانہ رہائشی علاقوں کو کیسے بنایا